السلام علیکم سٹوڈنٹس بہت سارے سٹوڈنٹس اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ کیسا آئے گا ہمارے جو بورڈ کے امتحان تھے وہ اچھے ہو گئے ہیں لیکن جو ایگزیمینر ہے وہ پپر کیسے چیک کرے گا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو بورڈ کے پپرز ہوتے ہیں وہ کیسے چیک ہوتے ہیں دیکھیں آپ کے جو بورڈ کے پپر ہیں وہ دو لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں ایک آپ کا پیپر وہ سب ایکزامینر چیک کرتا ہے اور دوسرا آپ کا پیپر وہ ہیڈ ایکزامینر چیک کرتا ہے یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو بورڈ کا پیپر ہے وہ ایکزامینر گھر آ کے چیک نہیں کرتا بلکہ جو ایکزامینر کا جو بورڈ ہوتا ہے متعلقہ بورڈ ہوتا ہے اس کے آفس میں جا کے پیپر کو چیک کرتا ہے دیکھیں آپ کا جو پیپر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے سب ایکزامینر چیک کرتا ہے سب ایکزیمنر بورڈ کا پپر چیک کرنے کے بعد اس کو ہیڈ ایکزیمنر کے پاس بیج دیتا ہے ری چیکنگ کے لیے سب سے پہلے جب پپر سب ایکزیمنر کے پاس آتا ہے تو آپ کا جو پپر ہوتا ہے اس میں صرف آپ کا رول نمبر لکھا ہوتا ہے اس رول نمبر کو ہٹا کے ایک سیکرٹ رول نمبر لگا دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بورڈ میں جاننے والا ہو تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا رول نمبر ہے اور یہ میرا پیپر ہے تو آپ نے میرے نمبر لگا دینا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے جو آپ کا رول نمبر ہوتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کے جگہ ایک سیکرٹ رول نمبر لگا دیا جاتا ہے اور جو آپ کا بورڈ کا پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیپر کس کا ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو آپ کا بورڈ کا پیپر ہے وہ چیک کیسے ہوتا ہے دیکھیں جو بورڈ ہے متعلقہ بورڈ کوئی بھی بورڈ ہے اس نے جو پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے اس کو کچھ رولز بتائے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا رول یہ ہے کہ دیکھیں فار اگزمپل اگر آپ فزکس کا پیپر اٹھا کے دیکھیں تو فزکس میں اگر آپ ایک ڈیفینیشن لکھتے ہیں اور اس ڈیفینیشن میں اگر آپ کی صرف ایک غلطی ہے تو آپ کے نمبر نہیں کٹے جائیں گے لیکن اسی فزکس کی ڈیفینیشن میں اگر آپ نے چار غلطیاں کی ہیں تو ان چار غلطیوں کی وجہ سے آپ کا ایک نمبر کٹا جائے گا اسی طرح اگر آپ لانگ کوشن کی بات کریں تو لانگ کوشن میں اگر آپ سے کسی ٹاپک کا اس کی ڈیفینیشن بھی پوچھی گیا ہے اور ایکسپلینیشن بھی پوچھی گیا ہے آپ نے ڈیفینیشن بلکل ٹھیک لکھی ہے لیکن جو ایکسپلینیشن ہے اس میں اگر آپ کی دو تین چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں تو اس وجہ سے آپ کے جو مارکس ہوں گے وہ نہیں کٹے جائیں گے اگر ہم نومیریکلز کی بات کریں تو نومیریکلز میں اگر آپ جب اٹیمٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ڈیٹا لکھتے ہیں اس کے بعد آپ فارمولا لکھتے ہیں اس کے بعد اس کو سالف کرتے ہیں لیکن اگر آپ اینڈ پہ اس کا جو کونٹیٹی ہوتی ہے اس کا آگے یونٹ نہیں لکھتے تو آپ کے سارے نمبر نہیں کٹے جائیں گے جو آپ نے ایک مسٹیک کی ہے وہ انڈ پہ جو یونٹ نہیں لکھا اس کا ایک نمبر کاٹا جائے گا سارے نمبر کاٹے نہیں جائیں گے اسی طرح جو میت کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ میت کے ایکول کا ایک سائن ہوتا ہے بہت سارے بچے جو ایکول کا سائن ہوتا ہے وہ نہیں لگاتے آپ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ ایکول کا سائن نہیں لگاتے اور آپ کا میت کا پورا کوشن ٹھیک ہے آپ نے وہ سارا جو فارمولا ہوتا ہے وہ صحیح لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو نمبر نہیں ملیں گے بے شک آپ کا آنسر بھی ٹھیک ہے کوشن بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کو نمبر نہیں ملیں گے سو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ اگر آپ جب بھی میت کا کوشن کریں تو جو سائنز ہیں ان کا پروپر خیال رکھا کریں اور جو درمیان میں ایکول کا سائن ہوتا ہے اس کو لازمی ڈالا کریں تاکہ آپ کو پورے مارکس ملے اور میت ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ آپ کو پورے مارکس دے سکتا ہے اسی طرح اگر ہم انگلیش کی بات کریں تو انگلیش میں بعض بچے ان کی گرمیٹیکل ہی مسٹیک ہوتی ہیں اگر آپ گرامر کی کوئی مسٹیک کرتے ہیں سپیلنگ کی مسٹیک کرتے ہیں اور انگلیش کے سبجیکٹ میں کرتے ہیں تو آپ کے نمبر کاٹے جائیں گے لیکن یہی چیز اگر آپ فزیکس اور کیمسٹری یا بائیو میں کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ نمبر نہیں کاٹے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کا صرف کنسپٹ دیکھا جاتا ہے لیکن اگر آپ انگلیش کے اندر آپ یہ مسٹیک کرتے ہیں گرمیٹیکل ہی مسٹیک کرتے ہیں سپیلنگ مسٹیک کرتے ہیں تو آپ کے نمبر کاٹے جائیں گے سو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ بورڈ کے پیپر کیسے چیک ہوتے ہیں آپ کا جو بورڈ کا پیپر ہوتا ہے وہ دو لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں ایک آپ کا سب ایکزیمینر چیک کرتا ہے اور دوسرا آپ کا ہیڈ ایکزیمینر چیک کرتا ہے سب سے پہلے آپ کا پیپر سب ایکزیمینر کے پاس آتا ہے اس کے بعد پھر ہیڈ ایکزیمینر کے پاس جاتا ہے اور یہ آپ یہ بات یاد رکھئے گا یہ بہت سورے سٹوڈنٹس کا میتھ ہے کہ لوگ پیپر گھر لے آتے ہیں پہلے ہوتا ہوگا لیکن اب ایسا نہیں ہوتا آپ کا جو بورڈ کا پیپر ہوتا ہے وہ متعلقہ بورڈ میں جا کے اس کو چیک کیا جاتا ہے موسیقی